تیری چاہتے ہیں آپ کے دل اور ذہن میں مکمل اتر پائے پورے ویڈیو میں جو جو باتیں آپ سے کہی جاتی ہیں اسے سن کر ان پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے ورنہ وظیفہ شاید کام نہ کرے اور پھر آپ شکایت کریں گے کہ ہمارا کام نہیں ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور یا ودودو ان دونوں کو اس وظیفہ میں خاص سرح سے پڑھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں سات روز اسے بلا ناگہ کر لیں اور اس کے اندر اندر اللہ کے فضل سے خود کرشمہ دیکھیں اور مزید اس کا اثر بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر سات دن پڑھنے کے بعد بیچ میں چار پانچ دن کا وقفہ دے دیں اور پھر سے سات روز کے لیے اسے اسی طرح سے روزانہ بڑھاتے ہوئے پڑھیں گے لیکن ناپاکی میں چھوڑ دیں یقین جاننا اللہ کے فضل سے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا اور آپ سے آپ کی محبت کی بھیق مانگے گا وظیفہ روز کسی بھی وقت پڑھ لیں لیکن اکلے میں ہی کریں اور وہاں بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی خلل نہ ہو آوازیں آپ کو پریشان نہ کریں آپ کا دھیان کسی بھی حال ادھر ادھر نہ بٹھ کے ورنہ عمل کے اثر میں کمی ہو جاتی ہے یہ احتیاط والی باتیں ہیں جو سب ملا کر عمل کو طاقتور بناتی ہیں پڑھنے بیٹھے تو دل میں نیت ضرور رکھیں ہزاروں لوگوں میں سے کچھ ہی لوگ جو ویڈیو میں ایک ایک بات کو پورا دھیان سے سن کر عمل کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسی مقصد سے میں آپ کی خدمت میں کبھی فضول کی باتیں کہہ کر ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا اور صرف کام کام کی تجویز کرتا ہوں یہ بھی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ محبت میں زینہ کے قریب نہ جانا اور سن لیجئے کہ محبت کو حاصل کرنے کا سب سے عظیم ترین فارمولا اللہ جب اپنے غافل بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اسے کسی انسان سے سچی محبت کروا دیتا ہے اور یہی اس کے لیے اشارہ ہے اب وہ بندہ اس محبت میں اپنے محبوب کو پانے کے حسرت سے اللہ سے منت و سماجت کرتا ہے عبادت کی کسرت سے اللہ کو راضی کرتا ہے تو ایسی محبت کو اللہ اس کے قدموں میں پٹک دیتا ہے انشاءاللہ جو اللہ کے لیے حقیر بن جاتے ہیں اس کے لیے محبت تو کیا پوری دنیا اس کے قدموں میں اللہ کے فضل سے حقیر بن کر آتی ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت میں اللہ کو بھلا دے تو پھر اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو لوگ کمنٹ میں اپنا نام دعا کے لیے لکھتے ہیں میں وہ سارے نام دعا کے لیے روزانہ پڑھتا ہوں اللہ کسی بھی ذریعے ان کی جائز حاجت پوری کر دے اور ان کی تمام پریشانیاں ختم کر دے وضو بنا کر 101 101 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گے پھر کہیں گے یا اللہ فلا کے دل میں فلا کے لیے محبت ڈال دے پہلے والے فلا میں محبوب کا نام اور دوسرے میں خود کا نام لینا ہے یہ آپ کو آہستہ آواز نہیں کہنا ہے اور ہاں اس عمل کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہیں اور کتنا اچھا ہو کہ آپ اسے رات کے کسی بھی پہر پڑھ لیں جن کی مجبوری ہے تو پھر وہ لوگ کبھی بھی سے کر سکتے ہیں محبوب اور خود کا نام لینے کے بعد آپ ایک تذبیر یعنی سو مرتبہ یا ودودو پڑھیں گے اور پھر سے کہیں گے یا اللہ فلا کے دل میں فلا کے لیے محبت ڈال دے یہاں بھی محبوب کا اور خود کا جیسے پہلے بتایا تھا ویسے ہی نام لینا ہے اب یہ آپ نے پہلے دن کا وظیفہ پڑھ لیا ہے اب دوسرے دن جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے تو اسے ایک سو ایک کی بجائے اس میں دس بڑھا کر یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور یا ودودو کو سو کی بجائے ایک بڑھا کر ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں گے یعنی روزانہ دس اسے بڑھانا ہے اور ایک اسے ٹھیک اسی طرح سے جب آپ روز بڑھائیں گے تو ساتھوے دن آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ون سکسٹی ون ایک سو ایک سٹھ بار پڑھیں گے اور یا ودودو کو ون ہنڈرڈ سکس ایک سو چھ بار روزانہ عمل پورا ہونے کے بعد اللہ سے دعا ضرور کریں اللہ کے فضل سے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا اور آپ سے آپ کی محبت کی بھیق مانگے گا